اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اپنے آپ کو جاننا کیوں ضروری ہے دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے یا نہیں جاننا چاہتے اس کا مطلب دنیا کی زندگی میں ناکامی ہے یہ بالکل کلیرلی میں آپ کو بتا دوں سوائے ناکامی اور شرمندگی کے آپ کو زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا چاہے آپ ساری دنیا کے مالک ہی کیوں نہ بن جائے ساری دنیا اگر آپ کی نہ ہو جائے تو آپ ناکام ہوں گے ایک ناکام نقصان قرآن کی زبان میں اس کا نام آیا ہے خسران وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے صرف وہ لوگ بج گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا اپنی منزل کو پہچانا منزل کے راستے پر چلے یہ قرآن کی میں نے آپ کو آیا ہے سورت کا ترجمہ بیان کیا ہے تو بہرحال یہ جاننا اس لئے ضروری ہے کہ ہم ناکامی سے بج جائے موضوع ہمارا آج کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو جاننا کیوں ضروری ہے نہ جانے تو کیا ہو جائے گا یعنی یہ سوال ہماری لئے کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا کرتا ہے نہ ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں نہ ہم خود سوچتے ہیں کہ بھئی اپنی پہچان کیوں ضروری ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو یعنی اپنے آپ کو جانے بغیر آپ اپنے ربگوں بھی نہیں پہچان سکتے اور اگر آپ اپنے ربی کو نہیں پہچان پا رہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے پھر آپ کا ٹھکانہ وہ بری جگہ ہے جس کا آپ کو یقین حاصل نہیں ہے اور نہ آپ اس کے مطالق کوئی سوچنا چاہتے ہیں نہ کوئی سمجھنا چاہتے ہیں یعنی دوزخ اس پہ تو نہ جنت پر ہمارا یقین ہے نہ دوزخ پہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو جاننا باقی تمام مخلوقات چونکہ مجبور محض ہیں تو یہ سوال ان کے بارے میں تو ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے آپ کو جانے یا نہ جانے لیکن وہ مجبور ہیں اپنا مقصد پیدائش کے پورا کرنے پر گائے ہے بیل ہے جو بھی ہے یہ تمام مخلوقات جو ہیں مجبور ہیں اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے کے لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لئے بنایا ہے اور وہ مقصد خود اللہ ہے تو اللہ تک جانا یعنی انسان دنیا میں آیا ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کر لے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا راستہ بتایا ہے اور وہ وہی راستہ ہے جس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا تو دیکھیں آپ اللہ کے راستے پر چلی نہیں سکتے اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے ہاں نمازیں آپ پڑھ سکتے یہ مطلب آپ عادتا روایتا اور عادتا آپ ہر ایک کام کر رہے ہیں ابھی عید الادھا گزری ہے اور ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے قربانی میں حصہ لیا ہے کہیں کسی نے قرض لیا ہے کہیں کوج بھی کیا ہے لیکن جانور اور قربانی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کچھ کرے یا نہ کریں بندگی کرے یا نہ کریں قربانی ضروری ہے یہ ایک ماحول ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے میں نہیں کہہ تھا کہ قربانی ضروری نہیں ہے لیکن جتنا قربانی کرنا ضروری ہے اسی طرح آپ کو اس سے زیادہ اپنے آپ کو بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمائے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بچالو آگ سے اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے قربانی آپ نے اگر نہ بھی کی مثال تو زیادہ سے زیادہ ایک گناہگار ہوں گے آپ لیکن یعنی مثال کے طور پر اس کرو یعنی انکار نہیں کر رہے قربانی نہ کی تو چلو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنی غلطی کی اور پھر جو بھی اس کا ازالہ ہے وہ کر دیں لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے یعنی اپنے آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ رب کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو جاننا ہوگا آپ نے جب تک آپ اپنے رب کو نہیں پہچانیں گی رب کی رب کا رب کا عدب نہیں کر سکیں گی رب کا حکم بھی نہیں مان سکتے آپ عام طور پر دیکھ لیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے جو رواج معاشرہ ہے یا جو آداد ہیں ماں باپ نے نمازوں کی کہہ کہہ کے آداد ڈال لی روزے رکھنے کی آداد ڈال لی اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آداد ہیں یہ احکامات کی ہم پیرے بھی نہیں کر رہے یہ تو بس عادت ہے کہ بھئی نماز بڑھنی ہے تو بس بڑھو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اکثر آپ دیکھیں نماز کے مقصد سے ہم غافل ہیں اور سورہ معون میں ان لوگوں کے لیے دوزخ کی وعید ہے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ لَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ غافل ہیں ہماری تو صرف نمازی کیا ہر کام کے مقصد سے غافل ہیں روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں حج کیوں کرتے ہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں زکاة کیوں دیتے ہیں ہر چیز کا جو مقصد ہے اور وہ حکمت ہے اس کی بنیادی روح جو ہے بنیادی روح تو ہمیں اسلام کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اسلام کیا ہے کسی سے بھی آپ پوچھیں یعنی آج جو بھی مسلمان بس رہے کہ بھئی اسلام کی اصل دعوت کیا ہے اور اسلام ہے کیا چیز کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکے گا ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں بس بات ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حقیقت میں کیا ہے اس سوال کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے قرآن ہمیں کس طرح بولا رہا ہے اس کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں عام طور پر آپ دیکھ لیں والدین اگر زیادہ بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں بچے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز نہیں پڑھی بس یہ چند باتیں جھوٹ مت بولو یہ چند باتیں ہیں جو والدین ہمیں بس سکھاتے رہتے ہیں والدین ہمارے خود جو ہیں حقیقت سے غافل ہیں لہٰذا ہم بھی ایسے ہی معاشرے میں پل بڑھ رہے ہیں اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اخلاص آج کا ہمارا موضوع تھا تو اخلاص کا پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور یقین کریں کہ ہاں آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ حقیقت میں وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ اصل ہے آپ کی اچھا جب وہ اصل آ گئی آپ کو یقین آ گیا دیکھیں ایک تو زبانی طور پر بات ہوتی ہے کوئی آپ کو کہہ دے تو بس آپ کہہ اچھا یہ بس بات ختم ہوگی یقین نہیں آیا آپ کا یقین جیسا کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ بجلی کی ننگی تار کو میں چھونگا یا چھونگی تو مجھے زبردست کرنٹ لگے گا ایسا یقین یا گرم پانی میں میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جل جائے گا یا چولے پہر این چولے کے اوپر جلتے ہوئے چولے ہاتھ رکھوں گا تو ہاتھ میرا جل جائے گا یہ یقین ہوتا ہے وہ یقین ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے اپنے بارے میں بس کسی نے سنا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی تم تو یہ نہیں ہو جو نظر آ رہے ہو تم تو وہ جو نظر آ رہے ہو اچھا جی اچھا جی چلو لے آف کھانا لے آف تھنڈا ہو رہا ہے یا بڑی گرمی لگ رہی ہے چلو ایسی والے کمرے میں چلو یا کولن لگا دو یہ کر دو بس یعنی آپ کا جو یقین ہے انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہو آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ اپنی فلاح اور کامیابی سے بھی غافل ہیں عام طور پہ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں ہماری سوچ جو ہے وہ ظاہر تک محدود ہے یہ میں یہ میری بیوی یہ میرے بچے یہ میری بچوں کا حال میرے بچے دیکھو یہ یہ ہے اور یہ ہے اور اس کا قد نہیں بڑھڑا اور یہ کھانا نہیں کھاتا یا مختلف چیزیں ہیں ساری آپ کی پریشانیاں ظاہر تک محدود ہیں یہ بہت بری بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر عقل ہم میں نہ ہوتی تو پھر ایک الگ مسئلہ تھا لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل لیا آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے اولم یتفک کرو کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں فکر نہیں کرتے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بہرحال اپنے آپ کو جانے اور یقین حاصل کریں جب یقین آپ اپنے حاصل کریں گے تو آپ کو پھر سوال پیدا ہوگا کہ بھئی میں اس دنیا میں کیوں موجود ہوں تھوڑی توجہ اس دنیا میں میں کیوں موجود ہوں آج کل نہیں تھا آج ہوں کل پھر نہیں ہوں گا یہ وہ بات ہے جو ہم سوچتے نہیں ہیں بس ہم زندہ رہتے ہیں بس زندہ رہنا چاہتے ہیں عام طور پر بیماریوں سے گھبراتے ہیں اور یہی آپ کی اپنی پریشانیاں دیکھ لیں عمر بڑھ رہی ہے انسان جو جو تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جب آپ اپنے آپ پر یقین کر لیں گے تو پھر آپ اپنے مطالق سوچیں گے کہ بھئی میرا انجام کیا ہے اور میرا مقصد کیا ہے میں کیوں ہوں میں نے کرنا کیا ہے ہم نے جو کرنا ہے اس سے ہم غافل ہیں آج آج کا جو ماحول ہے وہ یہی ہے کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے یعنی انسان آپ دیکھیں عام طور پر دنیا کی سوچ و فکر میں ہیں تمام سوچ و فکریں دنیا کی ہیں حالانکہ دنیا اللہ تعالی نے آپ کے لئے مقرر کر دی ہے جو چیز آپ کے لئے نہیں لکھی وہ جنت ہے جنت آپ کے لئے لکھی بھی نہیں آئی ہے کہ یہ جنتی ہوگا یا یہ دوزخی ہوگا اگرچہ اللہ تعالی کو علم ہے لیکن اس کے یہ فیصلہ نہیں ہے تو بارال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچان لیں اس کے بعد آپ آگے بڑھیں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كلهم موسیقی موسیقی موسیقی